اسلام ایکو ویورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں اگر آپ بلٹ پیشے جیسے مرض میں ہم مبتلا ہیں تو آپ اسے کس طرح ریلیف پاسکتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل بریدہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اینڈ بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ بلٹ پیشے جیسے خطرناک مرض میں مبتلا ہے تو آپ اسے کس طرح بچ سکتے ہیں اور اس کے لئے کیا احتیاط ضروری ہوتی ہے اور یہ بلٹ پیشے کا مرض کیوں ہمیں ہو جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو بلٹ پیشے جیسے مرض ہے تو یہ اتنا خطرناک کیوں ہے کیونکہ بلٹ پیشے جب آپ کو ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے آپ کو فالج ہو سکتا ہے آپ کے گردے اور جگر فیل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو دماغ کی شریانے ہیں وہ بھی پھڑ سکتے ہیں ہائی بلٹ پیشے ایک انتہائی خطرناک مرض ہے اور اس سے ہمیں ہمیشہ اس سے بچ کر رہنا چاہیے اور اس کے لئے احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ ہائی بلٹ پیشے کا مرض ہوتا کیوں تو ہائی بلٹ پیشے کا مرض اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف لیٹنے اور بیٹھنے کے لیے یا حس سے زیادہ آرام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں اور نہیں بنے ہیں ہماری باڈی کو فیزیکل ایکٹیوٹیز کی ضرورت ہوتی ہے آج کل ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں آرام کو زیادہ بنا لیا ہے بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہوتے ہیں لیٹ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بلٹ پیشے جیسے مرض ہو جاتے ہیں اگر آپ اس سے ریلیف پانا چاہتے ہیں تو پلیز آپ لوگ اس طرح کی ایکٹیوٹیز فیزیکل ایکٹیوٹیز شروع کر دیں صبح اٹھتے اس پہلے آدھے گھنٹے کا واک کریں یہ بہت ضروری ہوتا ہے آپ کی صحت کے لیے آپ ایکٹیو رہتے ہیں اور آپ بلٹ پیشے جیسے شکر جیسے مرض میں کبھی مبتلا نہیں ہوں گے خاص طور پر صبح اور رات کے وقت واک لازمی کرنے چاہئے آپ کو ایٹلیس ایک گھنٹہ تو واک کرنی چاہئے اور اس کے علاوہ بلٹ پیشے کی جو مین وجہ ہے وہ ہماری گزہ بھی ہے کیونکہ آج کل ہم بہت زیادہ سپائیسی اور آئلی خانہ خانہ سٹارٹ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ کولیسٹرول بڑھ جاتا آئلی خانے کی وجہ سے اور کولیسٹرول جو ہے وہ مین وجہ ہوتا ہے بلٹ پیشے کا تو ہمیں چکھانا چاہئے کہ ہم آئل کا کم استعمال کریں اور زیادہ سپائیسی کھانا نہیں کھائیں اس کے علاوہ ہم اپنے خانے کی روٹین میں سبزی، انڈے اس طرح کی چیزوں کو شامل کریں تو ہمیں انشاءاللہ کبھی بھی بلٹ پیشے جیسا مرز نہیں ہوگا اب میں آپ کو ریمیڈی شیئر کرتی ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنی اس ریمیڈی سے اپنا بلٹ پیشے کم کر سکتے ہیں اگر آپ کو بلٹ پیشے جیسا مرز ہے تو آپ کوشش کریں کہ نیہار مروزانہ صبح جوہ کا دلیہ استعمال کریں جی ہاں اگر آپ روزانہ جوہ کا دلیہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جو بلٹ پیشے بر جاتا ہے بلٹ پیشے ہائی ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کو انشاءاللہ ریلیو ملے گی اس کے علاوہ آپ کو جو دوسرا ہے مسئلہ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو دوسری ریمیڈی آپ سے شیئر کروں گی اگر آپ کو بلٹ پیشے جیسا مرز ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بہت ایزی نیمیڈی آپ نے ون ٹی سپون شہد لینا ہے جی ہاں اس میں ایک بڑی علیچی لینا ہے بڑی علیچی کا پوڈر بنائے لے چھلکو اور بیچو سمیت ٹھیک ہے اس پوڈر کو ون ٹی سپون شہد میں ایڈ کر کے اچھے سے مس کرنا ہے اور وہ صبح نیہار مو آپ نے اسے استعمال کرنا ہے اگر آپ تین سے چار دن استعمال کرنا ہے آپ کا بلٹ پیشہ چیک کرتے رہیں کنٹرول میں رہے گا انشاءاللہ آئی ہوپ یہ میری ویڈیو آپ کے لئے بینیفیشل ہو اگر بینیفیشل ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمین کریں اپنا اپنے پیرے کو خیال لکھیں اللہ آف